اسلام علیکم میں ہوں شاہر حصول آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنولوجی این آج کی ویڈیو میں بات کریں گے انڈروائیڈ گو کے حوالے سے جس کو گوگل انڈروائیڈ اوریو گو ایڈیشن کا بھی نام دیا گیا ہے یہ دراصل ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ سمارٹ فون کی جو چھوٹی ڈیوائزز ہوں گے ان کے لیے دیزائن کیا گیا ہے اور سپیشلی انڈیا اور پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے فائنل کیا گیا گوگل کی طرف سے اس گوگل جو گو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی ہلکا ورشن ہوگا انڈروائیڈ کا اور یہ جو چھوٹی ڈیوائزز ہوں گی جو کم از کم ون جی بی والی ریم ون جی بی سے بھی کم جو ریم ہوگی ان ڈیوائزز پر یہ چل سکتا ہے اور انڈروائیڈ گو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انڈروائیڈ نوگٹ کے مقابلے میں تقریباً آدھی جگہ جو ہے استعمال کرے گا ڈیوائز کے اندر ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ گوگل گو جس ڈیوائزز میں انسٹال ہو کر ہمارے پاس آئے گا وہ ڈیوائزز آم ڈیوائزز کے مقابلے میں پندرہ فیصد زیادہ تیزی سی اپلیکیشنز کو ایکسس کر سکیں گی کھول سکیں گی اور ہم آپریٹ کر پائیں گے جس پر گوگل نے ڈیٹا سیور کے نام سے ایک اپلیکیشن کو بھی ایڈ کیا ہے جو کہ ہماری جو ڈیوائزز ہوگی اس کے اندر جو فائلز ہوں گی جو ڈیوائزز ہوں گی ان کو منیج کر سکے گا تاکہ ہماری جو ڈیوائزز ہے وہ ہمیں بہتر سے بہتر پرفارمنس دے سکے جس پہلے سے انسٹال شودہ جو اپلیکیشنز ہوگی وہ اپنے عام ورجنز کے مقابلے میں فیفٹی پرسنٹ کم جگہ جو ہے گہریں گے ڈیوائزز کے اندر جس میں یوٹیوب گو گوگل میپس گو اور جی میل گو جیسی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی انڈرویڈ گو ڈیوائزز جو لانچ ہونے جاری ہیں اس میں جو پلے سٹور ہوگا وہ بھی عام پلے سٹور سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا اس کا جو پلے سٹور ہوگا وہ اس میں جو فرنٹ پیج ہوگا اس میں وہ اپلیکیشنز ہمیں دکھائی جائیں گی جو کم سے کم جگہ گیرتی ہیں ڈیوائزز کے اندر گوگل کا ماننا ہے کہ انڈرویڈ استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طاعت امریکہ سے زیادہ انڈیا میں ہیں تو اس وجہ سے یہ گوگل گو جو ہے یہ انڈیا اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اب جو کہ او ای ایمز تک یہ پروجیکٹ آ چکا ہے تو امید ہے کہ آگلے کچھ ہی مہینوں میں جو چھوٹی ڈیوائزز ہیں ان کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لانچ کر دیا جائے گا دوستو یہ تھی کچھ اپڈیٹس انڈرویڈ گو کے حوالے سے میں نے سوچا یہ معلومات آپ کو دیتا ہے چلو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیں اور اس ریڈ بٹن کے برابر میں ایک بیل آئیکن آ رہا ہوگا اس کو ضرور کلک کر لیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ